آج کسی ویڈیو میں ناظرین آپ جانے کے دمے کی بیماری کے لیے جو کہ بہت زیادہ تکلیف دے بیماری ہے اور بہت زیادہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اور بڑے جو ہیں بہت زیادہ دمے کے مریض جو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت پرابلم ہوتی ہے کیونکہ وہ بڑھاپا ہوتا ہے کچھ تو وہ بڑھاپے کے پر زندگی گزارے ہوتے ہیں کچھ ان کو جب دمہ ہوتا ہے تو پھر وہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے بہت زیادہ آوازوں میں سیٹی آنے کی آوازیں آتی ہیں اور بہت زیادہ تکلیف دے ہوتی ہیں ان کو سانس نہیں لیا جاتا اور بہت زیادہ علاج کرواتے ہیں جیسے بہت زیادہ سائج فٹ ہو جاتے ہیں آج میں بہت ایس چینل اس کا بتانے والی میری ویڈیو انتک سنیے گا اور میری ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ یہ جو ہے بہت ہی لوگوں کو اس بیماری میں لوگ مبتلا ہے اور بہت ہی پریشان لوگ ہیں آج آپ ضرور دیکھیں گے اور اس کا استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بیماری چلی جائے گے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینی اور اس کا استعمال کیس طرح کرنا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں باجی پرمین اور آپ دیکھ رہے ہیں باجی پرمین ہیلٹن بیوڈیوٹیز تو جیسا کہ دمے کی بیماری کے لیے بہت ہی کار آمد بہت ہی تجربے سے گزرا ہوا اور بہت ہی فائدہ مائن اس کا بہت ہی ازمائی ہوا جو میں آج آپ کو بتاؤں گی آپ استعمال کریں آپ کو ہمیشہ کے لیے دمے کی بیماری سے نجات پائیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو چیزوں کے نام بتا دوں کہ آپ نے دوائی کون کونسی لینی ہے یہ دیکھیں سپستان ہے یہ سپستان آپ نے لینا ہے یہ ہرے رنگ کا پتہ ہے اور اس طرح کے پتے آپ کو ملیں گے اور جو اس کے کاٹے دار ہوتا ہے یہ دیکھیں کانٹے میرے دستانے کے ساتھ بھی یہ لگ گیا اور یہ کانٹے دار جو جھاڑی ہوتی اس کا یہ پتے ہیں اور یہ آپ نے سپستان کہہ کر یہ لینا ہے یہ آپ کو پنساری کی دکان سے ملے گا اور اس کے بعد آپ نے اناب لینے ہیں اور یہ بیر بھی آپ نے ساتھ میں لینے ہیں اور لوگ اس کو بھی سپستان کہتے ہیں کہ یہ ہے سپستان مگر یہ پتے آپ نے ضرور اس کے ساتھ شامل کرنے ہیں اور اس کے بعد اناب ہیں یہ لا رنگ کے بیر ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کیا آپ کو انام ملیں گے اس کے بعد یہ ہے پیپلی اس کو جو ہے پیپل بھی کہتے ہیں اس کو پیپلی بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ کو پنساری دکان سے ملے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ہوگی اور یہ آپ نے نام لے کر اس کا پیپل یا پیپلی کہہ کر آپ نے یہ چیز لینی ہے تاکہ آپ کو یہ بھی آپ کو بہت فائدہ دے گی دھمے کے مریضوں کے لیے یہ بہترین اس کا تیار ہونے والا ہے آپ دیار کریں گے تو آپ خود کہیں گے واقعی ہمیں بہت فائدہ ہوا تو یہ پیپلی آپ نے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا استعمال آپ کیسے کرنا ہے اور کتنی چیزیں آپ نے اس کی لینی ہے سپستان جو ہے آپ نے سو گرام لینا ہے اور ناب جو ہے وہ بھی آپ نے سو گرام لینا ہے اور اس کے ساتھ یہ بیر بھی آپ نے ساتھ ہی تلوا لینے ہے تاکہ یہ آپ کو بھی فائدہ دیں گے یہ آپ نے ضرور ساتھ میں لینے ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ نے ملا کر سو گرام لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے پیپلی ہے اس کو جو ہے آپ نے جو ہے ایک پیس ہی آپ لے سکتے ہیں یہ والا اتنا یہ کم از کم آپ کے دو عدد ہو جانے چاہیے اس طرح کے دونوں آپ نے یہ دو عدد آپ نے اس طرح کی ہوں گے یہ یہ ٹوٹے ہوئے بھی ہیں جو میں دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح آپ نے دو عدد آپ نے لے لینے ہیں اگر یہ دونوں برابر مل جاتے ہیں تو دونوں سے ہی ہیں نہیں تو آپ ان کے چھوٹا بڑا بھی کر لیں گے تو کوئی بات نہیں مگر دو لینے ہیں آپ نے اس کے بعد یہ آپ نے پیپ سکنچ کن ایپا چورکا کیونکہ کنچہ کہ شوزیں پانی میں باز کرتے ہیں کیونکمatra پدر پنڈ رننا ہے کہ اس مبادا کیونکہ کھلاچنکہ منہ کچل سکنہ آمارا سے ہمارا ہے پڑکا میں تو پانی ملے گاگر آپ کے برعض پانی سکر 여러분들 بکشنک کریں کو اباہ لینا ہے اچھے طریقے سے اباہ لیں اگر آپ اس کا پورٹر بھی بنا لیں گے تو کوئی بات نہیں اگر یہ ثابت بھی اس طرح پتے آپ ایسے کر کے مٹی بڑھ کر ایک چمچ ڈال دیں گے تو جب بھی بہت اچھا فائدہ رہے گا تو آپ ایک چمچ ایک گلاس پانی لیں اور ایک چمچ یہ ڈالیں سپستان اور دو چار یہ بیر اور یہ اناب ڈالیں آپ اور دو آپ نے یہ ڈالنی ہے پپلی ان کو ڈال کر آپ نے ایک گلاس پانی میں ڈال کر چولے پہ رکھ دینا ہے جب یہ چولے پہ رکھ کر آپ اس کو اُبالیں ہلکی آج بھی اُبالنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ان کا آرخ پانی میں نکل آئے جب یہ اُبل جائے تو صبح ہر موہ آپ نے اس کو پینا ہے اور سوتے وقت بھی آپ نے اسی طرح پینا ہے کہ وہ کیسے پینا ہے کہ آپ نے جو چینی میں نے رکھی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چینی کہ آپ نے جب سے یہ ساری چیزیں پانی میں ڈال دیں یہ اُبل گئیں اس کے بعد آپ نے جب یہ چھان نہیں ہے اس کو پھیکنا نہیں ہے اس کو چھان کر آپ نے بسی برتن میں دوبارہ ڈال دینا ہے اور ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو بھیگنے کے لیے رکھ دینا ہے شام کو آپ نے اسی طرح ہی اس کو پھر پانی بھیگے ہوئے دوائی کو اٹھانا ہے اور اس کو پکانا ہے پکا کر پھر آپ کو یہ دوسری دفعہ یہی دوائی آپ کی تیار ہو جائے گی آپ نے پھر چینی اگر پسند کرتے ہیں چینی ڈالیں جو شگر کے مریض ہے چینی نہ ڈالیں جو شگر کے مریض ہیں تو وہ چینی نہ ڈالیں جو شگر کے مریض نہیں ہیں وہ چینی ڈال کر پی سکتے ہیں بہترین کاوا تیار ہو جائے گا یہ شگر کے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے اور جو ان کو شگر نہیں ہے وہ ان کے لیے بھی بہترین ہے دمہ جو ہے بہت زیادہ جان لیوہ بیماری سمجھ لیں کہ دمہ جو ہے دم سے ہی جاتا ہے تو یہ آپ نے دوائی تیار کر کر آپ نے دمے کے مریضوں کو دینی ہیں اس طرح جس طرح میں نے بتایا اور یہ آپ نے صبح نہار مو اور رات وہ سوتے وقت اسی طرح آپ نے بنا کر پینی ہے اور چینی آپ ڈال کر میٹھا کر سے دو تین مہینے آپ نے پینی ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے پندرہ دن پینی تو آپ کو فائدہ نہیں ہو تین چار دن کے بعد اس کا فائدہ شروع ہو جائے گا اور باز لوگوں کو جو ہے بہت جلد فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے مگر اس کا جنانی کا حصول ہے کہ دو تین دن کے بعد اس کا اصر شروع ہوگا اور آپ کو تین مہینے دو مہینے اگر آپ لگاتار پی لیتے ہیں آپ کو ہمیشہ کے لیے آپ کو دھمے کی بیماری چلی جائے گی آپ دھمے کی بیماری سے نجات پا لیں گے مرد اور عورتیں دونوں پی سکتے ہیں بچے بھی اگر دھمے کے مریض ہیں ان کو بھی آپ جو ہے ایک کب بنا کر دے سکتی ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں مزے کا کعبہ بنے گا وہ بھی بچے شوک سے پی لیں گے تو مجھے دعا میں زور یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو براہی میرے بانی تفصیل سے لکھا کریں تاکہ میں جان سکو کہ آپ کی عمر کتنی ہے مرض کتنا پرانا ہے آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں دکھایا ساتھ میں کوئی بیماری تو نہیں ہے جیسے شوگر ہو تو بتا دے تاکہ میں آپ کو جیسے میں نے آپ بتایا شوگر کا کہ آپ وہ چینی نہیں ڈال سکتے ایسے ہی پی سکتے ہیں اگر آپ جو شوگر والے ہیں وہ چینی نہیں ڈالیں گے جو شوگر کے بغیر ہیں وہ چینی ڈال کر پی سکتے ہیں اس لئے میں نے بتایا کہ مجھے بتا دیا کریں کہ شوگر تو نہیں ہے تاکہ میں اسی حساب سے آپ کو دوائیں بتا سکوں اس کے علاوہ اپنے شہر کا نام لکھنا مت بھولئے گا اگر آپ میرے مزین اس کے اصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ٹوٹر پر فائلو کر سکتے ہیں فیس بک پیج اور گروپ اور بازی پرمین آپ لکھ کر جوائن کر سکتے ہیں مزید اینمائی کے لئے ویزٹ کریں میری ویڈسائٹ بازی پرمین ڈالک تو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاء اللہ کرمیز کے نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے انہیں رکھیں